بھائی کلدیب تومر جی جو کرنی سے نا کے ڈلی پردیش کے ادھیکس ہیں میں ان سے نویدن کروں گا یہاں پر آ کر کے اپنی بات رکھنے کے لئے بھارت ماتا کی پاکستان 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 بھائی کلدیب تومر جی بھائی کلدیب تومر جی بھائی کلدیب تومر جیسے ہیں ہمارے دیالی سوال موازی بھائی کلدیب تومر جیسے ہیں بھائی کلدیب تومر جیسے ہیں ڈلیو کلدیب تومر جیسے ہیں تو ہماری کرنیشانہ کی ٹیم نے اس کی پٹائی بھی رکھی ہے تو یہ اس طریقے کے لئے لوگ ہیں ہم نے پرسو بھی اپنی خیلتک پوست پر راشتی اپنے بھولا تھا بھارت ہی روگی نعرہ لگائے گا اس کی پٹائی سری رکھت کرنی سے پورے ہندوستان پر ڈھونڈ دھونڈ کے درے گی آپ ان کی سفاہی ہم کریں گے سری رکھت کرنی سے نا دیش کا کرکاروں کی سفاہی کرنے والی ہے ہم نے دنٹرمنٹر پر سرور کر دیا میں ہندوستان کے ہریک ناگری سے یہ اکان کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو اس طریقے کی گھٹی باتی دکھائی دے چاہاں آپ دس کی سنچاں میں وہ سو کی سنچاں میں ہوئی لیکن آپ اتنا ویڈو چلوڑ کریں چونکہ جب وہ ہزاروں بھی سنچاں میں ایک آدمی آکے پاکستان جنداواد کے نارے لگا سکتا ہے تو ہم جنیوں میں جا کے ان کی پٹائی بھی گفت کریں لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے بچھتے نکل گیا ایسا ہی عمر خیلق کو ایک بار ہم نے پکڑ لیا تھا لیکن وہ زندی پولیس کے کوئی جواب نے اس کو بتا کے وہاں سے نکال لیا تھا لیکن پھر بھی بھگوان ہمیں کبھی نہ کبھی تو محقہ دے گا ہم اس کی پٹائی ضرور کریں اور بھائیو پاکستان پر اٹاک کی بات رہی کسی بھی یوں کو لڑنے کے لیے کم سے کم در دن کے تیاری رہی تو ابھی تین چاہ دن کا سمیں ہوا ہے لیکن ہمارے ہوتے پیاس تو ہی پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اگر تیس مہمان ایک ساتھ پاکستان میں گھن جائے تو پاکستان کے اپاد نہیں ہے کہ وہ ایک مہمان کو بھی روکتا ہے تیس کی سو بہت دور پاکستان کو جب چاہے گی انڈیا نارمین اس کو نابود کر دے گی بھارت مہتا کی جائے باقی یہ جو نئے جڑے ساتھی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے ہرک بھائی نے یہاں سے آپ سب لوگوں سے اپیل کی ہے کیسے ہی دو کی یاد میں جو ہم اور جو ہمارے ساتھی ہمارے نوزوان جو برتی میں اس آتنگ کی عملے میں گائل ہوئے ہیں ان گائلوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کینپ پروٹ تک میں لگائے جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب ہی ساتھی وہاں پہ پوچھیں لیکن جو لوگ اپنا خوندان جانا چاہتے ہیں ان یوہوں کو جن کا آتنگ کی عملے میں جو گائل ہوئے تو اپنے نزدیک کی کسی بھی سینٹر میں جا کے آپ لوگ جو آتھ اٹھا رہے ہیں میں آپ لوگوں کی بھاونا بلکل سمجھ سکتا ہوں ان یوہوں کو اپنا خوندان دیکھیں ان کا حوصلہ اور اپنے سینکوں کی لڑائی میں اپنا سبمان اور پورے دیش کے پلتی ایک تاہت جو آتنگوال سے لڑنے کے لیے ہمارے کام آئے گی آتنگوال صرف ہمارے دیش کا نیت پوری دنیا کا موقع ہے اور یہ بلکل سفر چورسی دی بات ہے آتنگ کی کسی کے بھی سکے نہیں ہیں چاہے وہ دیش پاکستان ہو افغانستان ہو سیریا ایران 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 ہر کسی دیش میں آتنگ کی عملے ہو رہے ہیں میں کسی دیش ایک یہ یہ دیش نہیں یورپین کنٹری آپ کے امریکہ اور آپ کے انڈیا ہر جہاں پہ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی دیش میں بڑا آتنگ کی عملہ ہو رہا ہے اس آتنگ کی عملے سے نمٹنے کے لیے کافی سارے دیشوں نے ایک سمیٹ بلائی ہے جس کا سیدے طور کے اوپر ہمارے موڈی صاحب کو سمرتن دیا ہے وہ ہمارے کو الگ لگ نیوز پیپروں میں پڑھنے سے ہمارے کو پتہ لگا ہے لیکن اب ہمارا دیش کا نیتر تو کیا ریزلٹ لے کے آتا ہے ہمارے کو اس کا انجدار رہے گا وہ ریزلٹ اگر لڑائی کے روپ میں لے کے آئے گا جو ہی سرکار موڈی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سر کے بدلے میں در سر لاکھے دوں گا تو اس کا بھی سواگت ہے اگر بیٹھ کے دونوں دیشوں کے بیچ میں اگر امن کی بات لے کر آئے گا تو ہم اس کا بھی سواگت کرتے ہیں کیوں کیونکہ جتنے بھی ہمارے دیش میں فوجی کھڑے ہیں اب سرد کے اوپر وہ کسی بھی گھٹنا جیزلٹ کے لیے تطپر ہے تیار ہیں ہر ٹائم کیا رہتے ہیں لیکن اگر دونوں دیشوں میں امن اور چین دونوں دیشوں میں نہیں ان دیشوں میں جو اتنگواد کو بڑھا ہوا دیتے ہیں ان مانسی کاؤں کو ختم کر کے اور آپ سی دیشوں میں بائی چارا بنانے کے لیے جو بھی آج سے پہلے بھی کام کیے ہیں دونوں دیشوں کی سرکار نے یا آج سے آگے جو بھی کام کریں گی ہم یو آج سب ہی ان کا فیصلہ کریں گے امن لے کے آتے ہیں تو امن کا سواگت ہے باقی دس سر لانے کا آواز آپ پورا کرتے ہیں تو اس کا بھی سر جو کہا کے سلام کرتے ہیں باقی جو میرا ساتھی یہاں پہ کچھ بھی بول رہا چاہتا ہے دیکھئے یہ کومن سی بات ہے یہاں پہ کسی سنگٹن کے آدمی آئے نہیں ہیں باقی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سنگٹن سے جوڑا ضرور ہے باقی راج کرنی سینہ نے اپنا پریٹر دیا ضرور ہے لیکن یہ بھی لوگ یہاں پہ آکے آپ جیسے ہی ہیں اگر آپ سی کے سنگٹن سے ہی کوئی آکے بولنا چاہ رہے تو آج ہم کسی سنگٹن اور کسی جاکی کسی دھرم میں نہیں بٹے ہیں ہمارے بھی 36 قوموں کے لوگ ہیں اور جو چھتری یہ ہوتے ہیں 36 قوموں کی رکشہ کرتی ہے جیسے بھائی صاحب نے بتایا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ ایسا ہی تو بیدہ ہمیشہ جلتی رہتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی ہے ہمارے دیش میں ہمارے اندر بھی وہی جدبہ ہے بس سرکار اور ہم سسٹم میں بندھے ہیں ہم لیکن اب ہی ایسا نہیں چلے گا یہ کتنے دیو تک ہم اپنی پلیتانی جھلتے رہیں گے جس کی اوقات پھردی پرابر نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں گھوس کے ہمارے جوانوں پر یہ بلکل نہیں چلے گا اور اس کا جب آبیت سے جب آب پتھر سے ہم دیں گے ہم سرکار سے سب سے پہلی یہ مانگ کر دیں کہ ہمارے صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے بھارت کی پوری جنتا ہے لیکن کم سے کم جو ہمارے ٹیکس کے دوارہ یہ ان گھداروں کو ابھی سور اکچھا دی گئی ہے یہ تو ہٹا لی جائے اب اور کیا جائے ہیں الگاوادیوں سے الگاوادی ہمیسے بھارت کے خلاف سوچے ہیں آپ کیوں ان کے اکچھا کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے توڑو گھدار ہر جگہ ہے ابھی یہ گھدار کی دولائی ہوئی ہے ہم نے کلی کہا تھا کہ ہمیں پیٹیں گے ایسے ملیں گے تو پولی ووڈ سے لے کے ہر سماج میں ہے اگر ہمارے بیچ کوئی نیتا بھی تو ہمارے صحیدوں کو سردانجی نہیں جیتا ہے دوبارہ ہمارے دروازے پر آئے ہمارا حق بند آئے کہ ہم کو جھوٹے سمارے کیونکہ اب ہم ہمارے بھارت کے بدولت ہمارے بھی بھرم اور جات کے بھی نفرت خیلہ کے ہوتا ہے نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے